یہ شہر وہ ہے جس نے انگریزوں کے ساتھ جنگیں تھی یہ صوبہ وہ ہے جس نے ایک دن کے لیے بھی انگریز کی حکومت کو دل سے تسکیم نہیں کیا انیس سو چوالیس تک پارٹیشن آف انڈیا اور آزادیہ ہند سے تین سار پہلے تک ہندوستان میں جو سب سے آخر میں صوبہ فتح ہوا ہے انگریز کی ہاتھ اگروں سندھ تھا لیکن سندھی مسلمان نے انگریز کے اس حکومت کو زیادہ تصمیم نہیں کیا وہاں بہت بڑی تحریک تھی ہر تحریک تھی اس نے مقابلہ کیا ہے اور یہ انیس سو فورٹیز جو ہیں ان کے دوران تک بھی یہ خبر اخبارات میں پڑھتے تھے میں بھی اس وقت اخبار پڑھنے کے قابل ہو چکا تھا کہ آج فلان ریلویسٹیشن کو آنگ لگا دی ہروں نے اور آج فلان تھانے کو جلا دیا ہے اور آج فلان یہ کر دیا ہے اور یہ جو ہمارے پیر پگاڑا صاحب ہیں ان کے وارش صاحب کو فانسی دی انگریز نے اور پھر لاش تک نہیں دی کہیں ان کی قبر کا نشان تک نہیں اور ان دونوں بھائیوں کو وہ لے گیا انگلستان کا کہ ان کی برین واشک کریں وہاں کی تحضیم و تمدن کا ان کے اوپر لگ چھوڑا یہ ایک ایسی آگ تھی جس کی وجہ سے انگریز کو مسلمانوں سے خوف تھا اندیشہ تھا کہ یہ مسلمان جو ہیں اپنی ہوئی ہوئی حکومت واپس حاصل کرنے کے لیے کوئی بڑے سے بڑا قدم اٹھا جائے انگریزوں کو چین سے نہیں بیٹھتے گیا آپ سمجھ گئے وجہ کیا ہے پنجاب میں کتنے کالیج کھولے گئے باولپور سے شروع ہو جائیں ایسی کالیج باولپور امرسن کالیج ملتان ایچیسن کالیج اور ایسی کالیج پھر مرے کالیج سیار کورٹ پھر گارڈن کالیج راولپنڈی پھر ایڈویڈز کالیج اس سب میں قائل کیے سندھ میں کوئی نہیں کیا کیوں نہیں کیا کبھی سوچا آپ نے سندھ میں تو کسی پارسی نے کوئی مدرسک کھول دیا کسی مجھرمانوں نے کوئی ملجل کی پھر مدرسک اسلام قائم کر لیا انگریز نے کوئی بھی بنایا کیوں نہیں بنایا اسے معلوم تھا کہ سندھیوں کے دلوں میں ہمارے خلاف بغاوت تھے یہ کبھی ہمارے مفادات نہیں ہوگی جب بھی موقع ملے گا ہم پر حبلہ کریں جبکہ پنجاب اور سرحب کے درمیانی ازلاجو ہے وہ انگریز کے مفادات ثابت ہوئی پنجاب کی فوج تھی جس نے کہ اٹھارہ سو ستاون میں دلی جو انگریز کے ہاتھ سے نکل گیا تھا دوبارہ لے کر دی ہے پتہ کر کے دی ہے یہ پنجابی تھے وہ مسلمان تھا سکھ دی تھے مسلمان تھے اس کی خاص وجہ تھی مجھے یاد ہے نیا طفیل صاحب ابھی زندہ ہے انہوں نے ایک دفعہ بیان دے دیا تھا بہت سب کہ سندھی تو فوجی ہے نہیں فوج پر آتے ہی نہیں ہے سندھی تو نون مارشل ویس ہے یہ جو انگریز کا پروپیکنڈر تھا وہ ان کی زمان سے نکلا انہوں نے جواب دیا تھا پھر جی ایم شاہ قرآن مرتبہ شاہ جو سیکریٹری ایجو کیشن بھی تیز آہو بے کوریش نظر پرنسپل بھی رہے انہوں نے جواب دیا تھا ییس ہاں ہم کبھی قرآن کے کٹو اور قرآن کے فوجی نہیں تھے جیسے تم دے تم جاتی ہو تم نے تو جا کر کعبے پہ بولیاں چلائی ہیں انگریزوں کی سپاہی بندیا تم نے تو جا کر یروشنم کا قبضہ لے کر دیا جنرل ایلن بی کو انگریز کو یہ سندھ ہے جس میں نظر سر راہ یہ سندھ ہے یہاں خاکشاڑ تحریک بھی بڑی تو بردست تالپور برادراد اس خاکشاڑ تحریک کے بہت نمائیہ کارپور تھا یہ سندھ ہے جہاں پنجاب سے آنے والا ایک نو مسلم تھا پنجابی سکھ سے مسلمان ہوا تھا مولوی عبیداللہ لیکن اس کے نام کے ساتھ سندھی لگ گیا ہے ہمیشہ کے لئے مجاہد انسان حضرت شاہد الہن کا سپاہی عبیداللہ سندھی قیمت اللہ علیہ وہ سندھ ہے اور میں آپ کو اور بات یاد دلا دوں سندھ واحد صوبہ ہے اس پاکستان کا جس میں کہ پارٹیسن سے پہلے بھی مسلم لیگ کی حکومت تھی پنجابی یونیوز پارٹی کی حکومت تھی ہندو مسلم سیکھ مل کر بنائی تھی انہوں نے مسلمانوں کی پارٹی نہیں تھی مسلم لیگ کو ایک دن بھی وہاں وزارت نصیب نہیں تھی سرحد میں ڈاکٹر خان صاحب کی وزارت تھی باچہ خان کا بڑا بھائی وہ تو ریفرینڈم ہوا ہے اور غیور پتھانوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا ہے اور اس کے لئے مولانا مولانا شبیر محمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے بڑا پارٹ پلے کیا وہاں کے پیر جو ہیں پیر صاحب مانکی شریف پیر صاحب زکوری شریف انہوں نے بڑا رول پلے کیا ہے کہ پاکستان میں اسلام نافذ ہوگا اسلام قائم ہوگا ورنہ ظاہر بات ہے کہ یہاں تو سوائے سندھ کے کہیں بھی عثمی کی حکومت نہیں تھی اور جی ام سید صاحب اگر جب آباد میں جو کچھ ہج ملک میں ہوا ہے اس سے بدل ہو گئے ایک ریاکسن ہوا ان پر آخر ہوتا ہے کیوں گردی سے بادام سے گھمرانا جائے انسان گھوپے آلہ اور ساغر نہیں ہوں ان پر ایک ردی عمل ہوا ورنہ وہی تھے جنہوں نے انیس سو تیٹالیس میں کہا تھا اے مائنورٹی پراؤنسز کے مسلمانوں ہمیں یہاں سکھ مہندووں نے دبایا ہوا ہے ہماری زمینیں جو ہے ان کے پاس گروی رچی ہوئی ہیں سارا کاروبار ان کے پاس ہے خدا کے لیے ہمیں یہ فن نہیں آتا آؤ تم یہاں ابھی پائیٹی سنسل پر کچھ سوال نہیں ہے میں فورٹی سری کی بات کر رہا ہوں آؤ سنسل کے اندر تاکہ یہاں پر تم سے جائے